بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نعمت اللہ شاہ علی کی پریڈکشنز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کلیرلی یہ بات نظر آتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کبھی 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 بھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ڈائلوگ باتچیت کے ذریعے حل نہیں ہوگا یہ فائنلی ایک دن حل ہوگا تو لڑائی کے ذریعے کیونکہ پچھلے آٹھ سو سال میں ان کی کوئی پیشنگوئی پریڈکشنز جو اللہ پاک نے ان کو خواب اشارے دیئے جو ہم تک پہنچے ایک بھی الحمدللہ غلط ثابت نہیں ہوئی لہٰذا یہ بھی پریڈکشن اور یہ بھی اللہ پاک نے جو ان کو دکھایا ہے وہ سچ ثابت ہوگا اب دیکھئے دنیا کا پیٹرن کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف بنتا جا رہا ہے دائش جو کہ اسرائیل کی پیداوار ہے یہ بیسیکلی اب کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ کشمیر جو انڈیا نوکفائیڈ کشمیر ہے وہاں بر انہوں نے ولایت خوراستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کر کے ولایت ہند کے نام سے ایک نئی جماعت لانچ کر دی ہے اور حالیہ جو جھڑپے ہوئی ہیں ان کے اندر آپ کو بالکل ایک جھنڈا نظر آئے گا دائش کا آخر یہ کون لوگ ہیں اب صورتحال کا اگر آپ انٹرنیشنلی جائزہ لے یعنی آپ حیران ہوں گے اس بات کو سمجھ کر کے پوری دنیا کا پیٹرن کس طرح تبدیل ہو رہا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ دائش نے شام کے اندر حماس کو مارا دائش نے افغانستان کے اندر افغان طالبان کو مارا دائش نے پاکستان کے اندر کام کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی فوج کو مارنے کی کوشش کی پاکستان کے عام لوگوں کو یعنی دنیا کے کہیں تین ہزار کلومیٹر کہیں ڈین ہزار کلومیٹر لیکن باون کلومیٹر دور اسرائیل کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ انہی کے لوگ ہیں اب صورتحال دیکھئے جو کشمیر کے اندر بڑی خطرناک پیدا ہوتی جارہی ہے اور اگزیکٹلی نعمت اللہ شاہ علی کے پریڈکشن کے این مطابق چیزیں سامنے ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھئے اب صورتحال کیا ہے وہاں پر جو حریت کے اکثریت پسند لوگ ہیں جو کہ ازادی کی جنگ لڑے ہیں اگر انہوں نے ارجنٹ بیسس کے اوپر ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا تو وہی حال ہوگی جو پاکستان کے اندر صورتحال پیش ہوئی تھی یعنی پاکستانی قوم کو دس سال لگے تھے ان کو سمجھ سے ہوئے کہ یہ مجاہد نہیں دہشت کر دے اور سی اے یہ اسرائیل کی پیدا بار ہے اب انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اب ان کے تھرور جالی اٹیکس ہوں گے اور نام کے ان پر لگایا جائے گا دائش آگے اور کشمیر کے ساری آزادی کے تحریک ختم کرنے ان کی محنت ضائع کرنے کے مترادف ہوگی اور پھر اٹیک اور پھر صورتحال اب آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ نعمت اللہ شاہ علی کے پریڈکشن یعنی باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اب لڑائی سے مسئلہ حل ہوگا اور پاکستان اس میں کودے گا اس ساری صورتحال کے اندر انڈیا نے اتنا گھناؤنا پلان بنایا اور پیچھے وہ بیٹے یہودی زینیس وہ دجال کے پیروکار وہاں سے پلان بناتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر چلتا ہے آپ کو آخری مذاہب کی جنگ ہوتی نظر آرہی ہے سری لنکہ کے اندر مذہب کے نام پر نیوزی لینڈ کے اندر مذہب کے نام پر پارس کے اندر مذہب کے نام پر پاکستان میں مذہب کے نام پر اور دنیا بھر کے اندر جو جنگ جاری ہے وہ ہے مذہب کے نام پر لڑائی ہونے جاری ہے آپ اندازہ کر لیں کہ پلواما میں ایک جالی اٹیک ہوتا ہے جو کہ کشمیر تحریک کو دبانے کے لیے صورتحال تھی اور سی آئی اے نے وہ سارا اٹیک انڈیا ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کروایا اور آپ نے دیکھو اس کے بعد صورتحال کیا پیدا ہوگی کہ آپس میں پاکستان اور انڈیا نیوکلر لڑائی ہوتی ہوتی ستائیس فروری کو رہ گئی ادھر آپ دیکھیں کہ ایران کو لڑوانے جا رہے ہیں عربوں کے ساتھ اور یہاں پر لڑوانے جا رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں یعنی پیٹرن اس طرح کا بن رہا ہے کہ سارے ملکوں کے اندر اپنی اپنی جنگیں لڑتی رہیں اور دنیا تباہی کی طرف جائے اور کسی ملک کے اندر اگر جنگ ہوتی نظر نہیں آرہی تو آپ کو اسرائیل اسرائیل کے علاوہ آپ کو پوری دنیا کے اندر لڑائی تباہی بربادی نظر آرہی ہے اور حالت یہ ہے کہ گوگل کے اندر سے فلسطین کا نام ہی مٹ چکا ہے اور صرف وہاں پر اسرائیل کا قیام ہے اب کس مسلمان ملک نے کھڑا ہونا ہے کیا عرب کھڑے ہوں گے وہ تو آلیڈی بک چکے ہیں ایران کھڑا ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ملک کون سے کھڑے ہوں گے جو لڑائی لڑیں گے یہ تباہی ان کی آپس کے اندر ہونے جاری اور آپ اندادہ کر لیں کہ اگر کشمیر میں صورتحال اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی سلیبٹی کوئی بندہ مارا جاتا ہے وہاں پر کوئی بڑا حملہ ہو جاتا ہے اور تحریک ازادی دائش کا نام لگا کر اس کی بیگ پر پاکستان کو رکھ لیا جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ستائیس فروری کی رات کو جب دنیا کی دو نیوکلر طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کیاملے سامنے آگئی تھی وہ دوبارہ روپیٹ نہیں ہوں گی بلکل ہوں گی انڈیا تو اس تلاش اندر ہے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈے شاہ محمود قریشی نے جو بیان دیا تھا وہ آئی ایس آئی نے بیان دلوایا تھا شاہ محمود قریشی سے پاکستان کی فوج نے بیان دلوایا تھا کیوں کیونکہ سولہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک بہت بڑا حملے کا خطرہ تھا پلان اس طرح ہوتا کہ جب آپ بہت دفعہ آ کر پلان کو بول دیتے ہیں تو پلان بے نکاب ہو جاتا آپ وہ کر نہیں پاتے اس ساری صورتحال میں اندر پاکستان کی فوج نے اور آئی ایس آئی نے پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مراسلے بیج دیئے ان کو جو ہٹ ہو سکتا تھا وہ بیجا اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا لیکن انہوں نے اٹیک پھر بھی کیے انہوں نے پروکسی باہر کی داتا دربار کے اوپر حملہ کیا انہوں نے بلوچستان میں کیا پشاور کے اندر جو آپریشن ہوا اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہر گھڑی چلے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے دوران پتہ نہیں کتنے انٹیلیجنس بیس آپریشن آپ کی فوج آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر جو کشمیر کا تماشا ہونے جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے جلد آز جلد ان کو کور کرنا پڑے گا ورنہ وہاں پر کوئی صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے تو بلکہ 27 فروری والی موسیقی